موسیقی ساتھ میں میسیج کیا میسیج جھ گھوم رہے ہیں یہ دیکھیں محمد علی ہے انہوں نے تین سال پہلے پوسٹ کرتے ہوئے لکھا تھا یہ ہے وہ بہتر لڑکا جس نے اسرائیل کے بینک اکاؤنٹ ہیکر فلسطین کے مسلمانوں تک چالیس ملین ڈالر پہنچا کر مدد کی پھر اپنی قوم کے لئے فہنسی پر چڑھ کر ہستے ہستے جان دے دی اللہ اس کو جنت نصیب فرمائے یہ دیکھیں یہ دوہزار سترہ میں لدھیانہ میں اپلوڈ ہوا یہ دعویہ واتس اپ پر وائرل ہو رہا ہے لیلنٹ آپ کے کئی دوستوں نے کہا کریے پرطال ہم نے کی پرطال پرطال میں اس پوسٹ میں کی جا رہے دعوے گلت اور بھرامک نکلے ہم نے کیا کیا کہ یہ جو کولاج ہے اس میں دیکھیں الگ الگ تصویریں ہیں تو ایک ایک کر کے پرطال کی پہلے اس تصویر کی پرطال یہ دیکھیں پہلی تصویر ریورس ایمیج کی ایمیج سرچ کیا تو ہمیں بینکک پوسٹ کی ساتھ جنوری دوہزار تیرہ کی ایک ریپورٹ ملی یہ دیکھیں یہ وہ ریپورٹ ہے کیا اس کی ہیڈنگ ہے تھائی پولیس آریسٹ الگیرین ہیکر اور ایف بی آئی لسٹ اس ریپورٹ کے مطابق دوہزار تیرہ میں چوبیس سال کے حمزہ بین دلالوز کو گرفتار کیا گیا کب جب وہ بینکک کے سوان بھومی ائرپورٹ سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہا تھا بینکک پولیس نے حمزہ کو گرفتار کرنے کے بعد پریس کانفرنس کی بتایا کہ اس نے دوہزار آٹھ میں کمپیوٹر سائنس میں گریجویشن کیا اس پر دنیا کے دو سو سترہ بینکوں میں موجود بینک اکاؤنٹس کو ہیک کر پیسے لینے کا اجزام ہے تھائی لینڈ نے حمزہ کو امریکہ میں پرترپیت کرنے کی تیاری کی وہاں جورجیا کی قدالت میں اس کا آرسٹ وارنٹ نکلا ہوا تھا یہ سب چیزیں بینکک پوسٹ میں تھے چھیک اس کے بعد ہمیں فیڈرال بیورو آف انویسٹیگیشن ایف بی آئی کی ویب سائٹ پر تین مہی دوہزار تیرہ کی پریس ریلیز ملی جس میں حمزہ بیندلاؤز کے پرترپل کی جانکاری دی گئی یہ دیکھیں یہ وہ پریس ریلیز ہے ہم نے اس کو پڑھا پریس ریلیز کو اس میں ہے کہ اس کو عدیق تم تیس سال تک کی جیل ہو سکتی ہے 98 کروڑ روپے کا جرمانہ ہو سکتا ہے لیکن اس میں کہیں بھی فانسی کا ذکر نہیں کہ اس کو فانسی کی سزا ہو سکتی ہے پھر 21 اپنال 2016 کی بی بی سی کی ریپورٹ ملی اس میں ذکر ہے کہ وہ جو تیرہ سے مقدمہ چل رہا تھا سولہ میں اس کا فیصلہ آیا تو بی بی سی کی ریپورٹ جس میں لانگ ترم جیل کا فیصلہ آ گیا ہمزہ بیندلاؤز اور اس کے دوسری ساتھی الیکزینڈر ایندریوچ پینن کو سزا سنا جانے کا ذکر ہے بی بی سی کی ریپورٹ میں ہمزہ کو فانسی پندرہ سال کی سزا ہوئی الیکزینڈر کو سالے نو سال جیل میں گزارنے کی سزا دونوں ہی پریس ریلیز میں اور خبروں میں ہے کہ سپائی آئی نام کے وائرس کا یہ لوگ استعمال کرتے تھے ہمزہ کا انٹرنیٹ پر نام تھا بی ایکس ون یہ جب بھی میڈیا کے سامنے لائے آتا مسکراتا رہتا تھا اس لئے اس کو سمائلنگ ہیکر بھی کہتے تھے اس کی موت یا فانسی یا پیسے دان کرنا ایسی کوئی بھی خبر نہیں آئی ہے وہ بینک جب ہیک بھی کرتا تھا اور وائرس بیچتا تھا تب بھی وہ لگزری لائف جیتا تھا کسی کی مدد کی کوئی خبر تب بھی نہیں تھی اب اس کولاج کا جو دوسرا فوٹو ہے جس میں ایک آدمی مسکراتا دکھ رہا ہے اور پھر اس کو فانسی پہ چڑھائے جا رہا ہے اس کی ہم نے ریورس امیج سرچ کی تو پتا چلا کہ یہ سب تصویریں ایک شخص کی ہیں حمزہ کی نہیں ہے یہ کس کی ہیں یہ دیکھیں گیٹی ایمیجز پہ ہمیں اوریجنل فوٹو مل گئی ماجد کا وہ نام ہے اس آدمی کا یہ فوٹو ہے فوٹو کا ڈسکرپشن انگریزی میں لکھا ہے آپ کو ہندی بتا دیتے ہیں تاریخ دو اگست دوہزار ساتھ جگہ مدھ تیران ایران پولیس کے نکاب پوش لوگ ماجد کا وہ سفار کو کھلے میں فانسی پہ لٹکانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں دوہزار پانچ میں ایران میں ایک جج کی ہتیا کر دی گئی تھی دو لوگوں کو اس ہتیا کا دوشی پاہ گیا ان کو مدھ تیران میں بھیوڑ کے سامنے فانسی دے دی گئی مدھ تیران میں بھیوڑ کے سامنے فانسی دے جانے کا ایسا ماملہ پشلے پانس سال میں پہلی بار سامنے آیا ان دونوں کو اگست دوہزار پانچ میں ہوئی حسن مغدس کی ہتیا کے لیے سزا دی گئی حسن ڈپٹی پروسیکیوٹر اور تیران میں گائیڈنس کوٹ کا مکھیا تھا تو انہوں نے ایک جج کا قتل کیا اس میں فانسی دی گئی الگ بات یہ تھی کہ سارجونک روپ سے فانسی دی گئی اس لئے آپ کو بھیوڑ نظر آ لی دیکھیں ہم نے ماجد کے بارے میں اور خوجا تو روائٹرز کی ریپورٹ ملی یہ دیکھیں جج کی ہتیا کرنے والے کو تیران شہر کے ارشاد جوڑیشری کمپلیکس میں فانسی دی گئی ماجد اور حسین نے جس جج کو مانا تھا وہ سوشل ایکٹیویسٹ کو جیل بھیجنے کے لیے کوکھیات تھا اور بدلے میں لوگوں نے جج کو مار دیا تو پرتال میں کیا نکلا کولات کے پہلے اسے میں دیکھ رہا شخص حمزہ بیندلاؤز ہے الجیریا کا رہنے والا ہے اس کا اسرائیل فلسطین سے کوئی سمبند نہیں وہ دنیا کی کئی بینک کے ایکاؤنٹ سے پیسے چوراتا تھا دوہزار تیرہ میں حمزہ کو تھائیلینڈ میں پکڑا گیا امریکہ لے جائے گیا دوہزار سولہ میں اسے امریکہ کے دلت نے پندر سال کی قید کی سزا سنائی حمزہ کی موت کی کوئی جانکاری نہیں ہے آخری جانکاری جیل جانے کی ہے اور دان کرنے جیسی بات کا کوئی پکتہ ثبوت نہیں ہے اور جس شخص کی گردن میں رسی لٹکی دکھ رہی ہے مطلب جس کو فانسیب چڑھا گیا اس کا نام ماجد ہے وہ ایران میں ایک جج کی ہتیا کے لیے دوشی پایا گیا اور اس لئے فانسیب دی گئی یہ دوہزار ساتھ کا ماملہ ہے یہ دوہزار تیلہ سے دوہزار سولہ تک کی جانکاری ہے اور اس کا موجودہ اس سے کوئی سمبند نہیں ہے پوری طرح سے فرضی ہے دعویٰ ایران میں ہیک کیا فلسطینیوں کی مدد کی ایسا کچھ بھی نہیں ہے اگر آپ کے پاس بھی کوئی دعویٰ آتا ہے جس کی ستیتہ سندگ لگتی ہے تو بھیجی ہمیں پرطال کیلئے ہمارا پتہ ہے پرطالmail.gmail.com پاکی اسرائیل اور فلسطین کا ذکر آیا ہے تو ایک ریکمنڈیشن بھی لیے جائیے فودا کمال کی سیریز ہے تین سیزن کی ہے دیکھ ڈالیے مزا آئے گا